اسلام علیکم جی کیسے ہم میت کرتی ہیں آپ کی ٹھاک ہوں گے جی آج ہی ہم بنا رہے ہیں جی چکن کڑائی وائٹ چکن کڑائی تو بچوں نے رات کے ٹائم فرمیش کر دی ہے جی ہمیں جی چکن کڑائی بنا کر دی ہیں تو سمال بھی لاغے دیا ہے بیٹا صاحب نے جی یہ لے کے آئے جی کریم لے کے آئے ہیں چکن لے کے آئے ہیں بون لیس تھائی والا ٹھیک ہے باقی میں مسالے وغیرہ سارے میں نے تیار کر لی ہے یہ پیاز ہے گرینٹ کئی ہے میں نے موٹا موٹا چوپ کئی ہے یہ پیاز یہ پیاز ہے یہ سبز مرچے اور ادرک اور لسن ہے ٹھیک ہے جو میں نے اس کے اندر ڈالنا ہے بائٹ چکن کڑائی میں یہ سارا سمال مجھے بچے نے خود ہی لاغے دے دیا کہتا ہے ماما جی ہماری آجی فرمیش کر دیں جیسے بھی بنا نہیں آتی ہے ہمیں بنا کے دیں میں نے کہا چلے ٹھیک ہے بچے کہتے ہیں تو ان کی فرمیش پوری کرنی پڑتی ہے نا بچوں کی تو بچوں کی لئے ہم کام کرتے ہیں بچوں کی فرمیش نہ پوری کریں تو پھر کس کی پوری کریں بسم اللہ جی ہم ڈالیں گے ابھی اس کے اندر آئل پہلے میں جلال ہوں آگ گیس بھی کبھی کبھی باندھو جاتا ہے گرمیوں میں بھی باندھو جاتا ہے گیس تو آرہا گیس اوبر میں نے کڑائی راک دی ہے یہ ایک کپ آئل ہے میرے پاس جو میں اس کے اندر ڈالوں گی بسم اللہ رحمہ 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 ایک کپ میں نے اور ڈال دی ہے اور یہ جو چکر میں نے دھو کے لے آئی ہوئے ٹھیک ہے اب اس کو میں تھوڑا سا سرکہ لگا کے پھر اس کے اندر ڈالنا ہے بسم اللہ رحمہ رحمہ یہ دیکھیں جی میں تھوڑا سا سرکہ ڈال لی ہے اس کو لگا لیتی لگا کے نا تو پھر اس کے اندر میں ڈالوں گی کڑائی کے اندر اس اتنی در دھی اوئل کرم ہو جے گا بسم اللہ رحمہ رحمہ ابھی میں اہلا بزار گئی بیٹے کے ساتھ بیٹا کہہ رہا تھا کہ میں اس ساتھ چلے چکن میں نے کہا تو یہاں گئی تو چکن نہیں ملا تھا پھر میں یہ آگے گیا کیا کیا لیا خود چکن لینے کے لیے تو وہاں سے پھر اس کو نہیں ملا تھائی ملی تو یہ پھر بھولس تھائی لے آئے کہتا کہ میں محفظ مجھے تھائی ملے میں تھائی لے آئے اور اس کے اندر جائے گا ایک چمچ نمک ساتھ ڈال دوں گی اس پر ضرورتی جنہ آپ کھاتے ہیں وہ طرح ڈال لیں میں تو ہم تو ویسے کم ساتھ ڈال دوں گی اور ساتھ جائے گی ایک بڑی لچی یہ تین دو تین لونگ جائیں گے ٹھیک ہے لچی میں جائے گی چندر یہ دو تین ٹپڑے ہے لچی میں جائیں گے بس ساتھ 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 وہ بھی جاتی ہے اب یہ فرائی ہوتا ہے یہ فرائی ہوتا ہے یہ فرائی ہوتا ہے یہ فرائی ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم باکی کیوے ڈالیں گے بسم اللہ ٹھیکن سڑھا فرائی ہو گیا ماہ سالہ جی اچھی طرح نفرائی ٹھیک ہے بسہ ملک جو بسن اللہ ناری پاڑا ہم یہاں ٹیسے بگ ٹیسے بگ ٹیسے نگ اچھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پانی جو چھتا ہے خوش پرے دا پیاز بھی کال دے دا پیاز بھی کال دے دا پیاز بھی کال دے دا چکن بھی کال دے دا پھر اس تو بازی کریم پا انسیال ہے انشاءاللہ بند ہوگا بند ہوگا بند ہی تھی یہ ہمارا کی کیمرہ کی بند ہمیں بتا نہیں چلا اس کے اندر میں ڈالا ہے جید دین ڈالا ہے اس کے بعد میں ڈالا ہے جیسوکا دھنیا اور ویڑا پسا با دو چمج میں ڈالے ہیں اور ایک چمج میں ڈالا ہے ماشاءاللہ ابھی اس کے اندر میں ڈالوں گی کریم تو ہمارا چکن یہ بائٹ چکن کڑائی یہ بلکل تیار ہو جائے جی یہ دیکھیں جی حلیب یہ دیکھیں جی یہ کریم ہے جو میں ڈال لی اس کے اندر چولا میں بند کر دوں ٹھیک ہے اور کریم ڈال دوں گی کریم ڈال کے پھر اتنا پکانا نہیں نہ ہوتا اس کو ویڈ چکن کڑائی کو اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ مڑے اور گھی دیکھیں کتنا آئل اوپر آگے ماشاءاللہ یہ ماری بائٹ چکن کڑائی تیار ہے اب اس کے اوپر میں جی سبز میچے ڈالوں گی اور پلیٹ میں نکالوں گی ماشاءاللہ جی میری کڑائی تیار ہوگی بلکل بڑی مزیدی خشب ہوا رہی ہے دل کا دہ پڑا پڑھنا مرچہ ہی ہے مرچہ ہی ہے چھوڑی کٹ گیا اوپر کھان دیں تانیا نہیں جاندہ ویڈ کڑائی دے بیچے تسی پانا چاندہ یہ جاڑا دل کردہ تپال ہو تسی ٹھیک ہے اوٹھ لیا ہون کیمرا اے دیتا ہوتا سمجھا سمجھا ہے اے دکھو جی مرچہ ہی ہے کٹیاں مرچہ ہی ہے کٹیاں اے دکھو جی مرچہ ہی ہے مرچہ ہی ہے ماشاءاللہ اے دکھو جی ہے نا مزیدی الحمدللہ الحمدللہ اے دکھو جی کیا مزی 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 دیکھو جی ٹھیک ہے پہنے پڑھنا بسم اللہ الرحمن بون لیس چکن تھا ہماری وائٹ چکن ہماری ریسپی میرے بہنوں بھائیوں کو پسند آئی ہے تو پسند آئی لائک کریں سسکرائب کریں اپنا بہت زیادہ کیا رکھیں ہمیں اپنی طواب میں یاد رکھیں نیکس ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ حادر ہوں گے اللہ حافظ اور میری بہت سنا ہے یہ کیونکہ تھوڑا سا ہمارا کیمرہ بند ہو گیا تھا مازد چاہتے ہیں کیونکہ میں نے جو چیزیں ڈالی ہیں وہ کیونکہ ہمارے کیمرہ میں پتہ نہیں چلا کہ کیمرہ بند ہیں وہ اپنے طرف سے ویڈیو بنا رہے تھے یا طرف سے اپنے طرف سے کامرہ بند ہو گئند پھر وہیں پھر انکارہ کامیرات کیا تو میں نے کہا میں پتہ دوں میں نے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں میں نے 2 چمنڈ رکھانے 10 ڈالے تھے میں نے ایک پاؤڑ دیں ڈالا تھا اس کے اندر اور ایک چمنڈ میں نے کالی مینچوں کا ڈالا تھا بعد رگری جسر پیاس میں نے آپ کے سامنے وہ ڈالا تھا اپvagیوں کو پتہ چاہتے تھا یہ ہماری ریسپی ہے آپ اپنے کی طریقے سے کیسے بناتے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا ہر بندی کا لدہ لدہ طریقہ ہے میں اس طریقے سے بناتی ہوں ہماری چھوٹی سی ریسپی ہے یہ طریقہ آپ کو پسند آئے تو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا جائیں ٹھیک ہے اب پھر میں دوبارہ جازل ہوں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار